چک سوشل ویل فیئر افسر بارمولا اور ڈیسٹک ایڈمیسٹریشن کے مشترکہ اشتراک سے آج گورنمنٹ گرلرز ہائی سکول بدرکوڑ میں ایک پروگرام مونکیت ہوئا جو وومن امپارمنٹ کے حوالے سے یہاں پر رکھا گیا تھا وہی یہاں پر اگر چھو وومن پھوک کے حوالے سے بات کریں مختلف طرح کہ یہاں پر پروگرام جو ہے وہ انعقاد کیے گئے تھے تو یہاں پر سیڈنٹس نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا تو اس پروگرام کا یہی مقصد تھا کہ مزید جو وومن امپارمنٹ کے حوالے سے مختلف طرح کے سکیمز بھی عملائے جا رہے ہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے وہی اس حوالے سے یہاں پر ایک پروگرام رکھا گیا تھا تو پھلا آپ کو سیدھے بدرکوڑ لیجن دے اور دکھاتے ہیں ہم پر کیا کر رہا ہے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اس میں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وومن امپارمنٹ ایک عورت کے کیا حقوق ہے اسلام میں ایک عورت کا کیا اہم کردار ہے سماج میں عورت کا کیا کردار ہے اور عورت کی تعلیم کتنی ضروری ہے ایک عورت کی تعلیم ایک سماج کو بہتری ایک سماج بہتری بنا سکتی ہے ایک عورت اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس سکول میں جی اے جس بزرکوڑ میں اور زیادہ پروگرام ہوتا کہ ہم اور زیادہ انفارمیشن حاصل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں اور ڈسٹک کی طرف سے یہ پروگرام تھا آج یہاں پہ تو میں جاؤں گی کہ ہر بار ایسے پروگرامز ہمارے سکول میں ہو آج جو یہاں پہ پارسپیٹس تھے انہوں نے اپنے ٹاپکس کے ذریعے اپنے پوائمز کے ذریعے ہم تک یہ اطلاع پہ جائے کہ ایک وارمنٹ کا کیا سٹیٹس ہے ہمارے یہاں ہمارے سماج میں ایک عورت کو کیا عزت دی جاتی ہے ایک عورت کی کتنے پاورس ہے یہ ہمارے سماج میں یہ آج ہمارے یہاں جو پارسپیٹس تھے انہوں نے یہاں پہ ایسا ہمارے سامنے ایسے ٹاپکس کے ذریعے رکھا پائمز کے ذریعے رکھا جب تک ہم اپنے بچیوں کو پڑھائیں گے نہیں ان کو اچھی ایڈکیشن نہیں دیں گے تب تک ہم یہ وومنز ایمپاورمنٹ اچھی طرح سے ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں بنیادی طور پر یہ بیٹیاں جو ہیں ان کو پڑھانے کی طرف راگب کرنا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بیٹی کی تعلیم جو ہے ایک خاندان کی تعلیم ہے جب تک یہ تعلیم کے اس زینت سے آ راستہ نہیں ہو جائیں گے تب تک یہ مسئلے اور مسائل جو ہماری سوسائٹی میں ہیں چاہے آپ ڈومسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں چاہے اور کوئی بات کرتے ہیں یہ مسئلے جا کے تابعی ختم ہوگے جب ہم ان کو اچھی طرح سے تعلیم کی طرف راگب کریں اور ان کو ایک اچھی تعلیم دے سکیں ہم کا نام ویمن ایمپاورمنٹ میں ہے جس طرح آپ نے یہاں پر سپیکروں سے بھی سنا خاص کر جو بچوں نے یہاں پروگرام دیا وہ بہت اچھا تھا اس میں ان کی پھلائی سکیمیں کون کون سی ہیں اس پر بھی ان کو اچھی طرح بہت خاصی مدد ملے گی انشاءاللہ ایسے ہی پروگرام ہم بلاگ لیول پر بھی کرنے جا رہے ہیں خاص کر میں ان سکولوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو سکول یہاں پر آئے اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر یہاں حصہ لیا اور باقی ڈپارٹمنٹ سے بھی کہیں خواتین حضرات یہاں آئی اور انہوں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا جس سے یہاں کے لوگوں میں بہت ہی عصہ ہوئے اور خاص کر جو اساتیزہ کرام ہے پنچائد بارڈی ہیں اور یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں زیاد شہری ہیں خواتین حضرات ان سب کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں اور میں اپنی طرف سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائر سکنڈی سکول چندی لورا کا جنہوں نے عدیم الفرصت ہونے کے باوجود بھی یہاں آ کر اس پروگرام کو زینت باقشی